اسلام علیکم شکاری دوستو سنائے سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور شوق شکار کیسا چل رہا ہے خوشکہ گری میں کچھ کمی ہوئی ہے یا نہیں کمی ہوئی دوستو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اصلی گلٹیر کی پہچان بتائیں ان کے ساتھ اکثر فراد ہو جاتا ہے کچھ پشاوری مسلی یا کچھ کوارٹ والے جو ڈاگ سیلرز ہیں ان کے ساتھ مطلب اس طرح فراد کر دیتے ہیں اب ایک بندہ ہے اس نے پیسے جمع کر کے بیس ہزار تیس ہزار پہ جمع کی ہیں تو وہ اس نے پپی خریدیا ہے اس نے یا جوڑی خریدی ہے پہلے بات تو آپ مارکیٹ ویلیو چیک کریں ایک کوارٹی گلٹیر کا بچہ جو ہے ایک مہینے کا بچہ وہ کم از کم تیس سے پینتیس ہزار پہ کا میل ہوگا فی میل جو ہے اس کی ورث ہوگی تقریباً اگر ایک مہینے کی عمر ہے تو بیس سے پچیس ہزار کے درمیان اگر آپ جوڑی لے رہے ہیں تو ساٹھ سے ستر ہزار روپے کی آپ کو جوڑی ملے گی اگر تو آپ کسی اچھے بندے سے لے رہے ہیں جس کو بریڈ کے بارے میں انفرمیشن ہے وہ جو موقع کی اوپر قسمیں قرآن اٹھا کے یا کلمیں پڑھ کے اور آپ کو چیز ٹھوک دے گا اس کے بعد بولے گا بھائی میں نے تو بھائی فلانے سے لی تھی فلانے سے لی تھی اس قسم کی لوگوں سے آپ لیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہی ہوگا پھر چاہے آپ لاکھ روپے کی بھی جوڑی لے لیں آپ کے ڈاگ ہی نکلنے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا پی اور کوارٹی گولٹیر بریڈ کی پہچان بنا دیں بتا دیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کیسے آپ شنافت کر سکتے ہیں میرے پاس دو بچے ہیں میری ہوم بریڈنگ سے بلکل نہیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نومان خان اوان کی یا استاد نومان خان کی ہوم بریڈنگ چاہیے میرے کوئی کتے جو ہیں وہ سونے کی پوٹی نہیں کرتے یا ان کے موہ میں پچاس پچاس دانت نہیں ہوتے وہ بھی عام کتے ہی ہوتے ہیں لیکن تھوڑی کوالٹی اچھی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے جدھر بھی مجھے اچھی کوالٹی نظر آئے میں پرچیس کر لیتا ہوں اوپر اپنا کمیشن رکھا پروفٹ رکھا آگے سیل کر دی جو چیز میرے مطلب پر میرے میار پر پوری نہیں اترتی وہ میں نہیں خریدتا تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور گولٹیئر کتوں کے شوکین ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اس چینل پر گولٹیئر سے ریلیٹڈ آپ کو مزید ویڈیوز جو اینہ ملتی رہیں گی آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرتے اور ویڈیو کو جو اینہ زیادہ بگ بگ کر کے لمبا نہیں کرتے اور آپ کو کوالٹی چیک کرواتے ہیں کیمرہ مین صاحب زیادہ زوم کیجئے گا یہ دیکھ لیں آپ اس کی کوالٹی چیک کر لیں کان دیکھ لیں اس کے سب سے پہلے تو آپ نے اس کا ناگ دیکھنا ٹھیک ہے اب اس میں بھی کچھ جو ڈاگ سیلر ہیں وہ شیعری کرتے ہیں بچہ جب مہینے کا ہوتا ہے تو اس کا آٹومیٹکلی فل پینک نوز ہوتا ہے لیکن اس کی ناگ کی اوپر آہستہ آہستہ نشان پھر بعد میں آ جاتے ہیں لیکن اس کا تورے کے نہیں آئیں گے وہ ہمارا تجربہ ہوتا ہے ہم اس حساب سے اگلے بندے کو بتاتے ہیں کہ اس کے ناگ پر اگر جو بندہ مانگتا ہے کہ بلکل مجھے پورا پینک نوز چاہیے اس میں جو ہے نا کوئی کسی کسی کسام کا جو ہے وہ دوسرا ڈاٹ وغیرہ نہ ہو تو وہ بندہ پوری ان کی دونڈتا ہی رہے گا بھئی اس کو میں نہیں گولٹیر اویلبل کر کے نہیں دے سکتا ایسا کوئی کتا میں نے آج تک نہیں دیکھا جو سنتا بھی ہو اور پورے پینک نوز میں ہو پورے پینک نوز میں جو ہوتے ہیں وہ اکسا دورے ہوتے ہیں پھر آپ لوگ کہتنا ہے کہ دورہ بھی نہ ہو آر طرف سے پورا بھی ہو دھوم بھی چھوٹی ہو کان بھی چھوٹے ہو کاد بھی پچاس انچ ہو گولٹیر کا جو کاد ہے یہ جو اپی اور کوارٹی گولٹیر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ان کا کاد ہوگا 22 سے 23 انچ جن لوگوں کو گوڑے کی ٹانگو والے زرافہ ٹائپ گولٹیر چاہیے اگر ان کو شیر بھی چاہیے اور زرافہ والی لاتوں والا چاہیے تو میرے پاس آویلبل نہیں ہے میں جب اپنے نام کے ساتھ ایکسپرڈ لکھتا ہوں تو میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو میرے نالج میں ہے جو میرے ساتھائی ساتھائی سال کے تجربے میں میں نے سیکھا ہے اس کے دیکھ لیں کانوں کی شیپ اب جو لپا ہوگا اس کے کان جو ہے وہ لمبے ہوں گے اس کے کان کم از کام ادر تک آئیں گے اس کے کانوں کی شیپ اس طرح نہیں ہوگی اس کے کان سائیڈ پہ گرے میں ہوں گے نہ کہ وہ سامنے والی طرف گرے ہوں گے جب اس کو اچھلائیں گے اب یہ اس ویڈیو کو آپ سلو کر کے دیکھیں آپ کو اسی طرح پتہ چلے گا کہ یہ کان کھڑے میں تو یہ کچھ ٹرکس ہوتی ہیں جو ہم لوگوں نے ان لوگوں کی نوٹس کی ہیں ان کو انشاءاللہ ایکسپوز کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی آنکھیں دیکھنی ہیں ناک دیکھنا ہے اس کے ہونٹ دیکھنے ہیں دیکھیں ہونٹ اس کے پورے پینک ہیں ٹھیک ہے یہ پورا پینک ہے پورا مطلب A to Z اس کے بعد اس کے پیٹ پہ دیکھیں آپ بالکل کوئی بال نہیں ہے یہ میل ہے تو باقی اس کو کالا داگہ بھی باندھا ہوا ہے تاکہ اس کو نظر نہ لگے کچھ لوگ کہتے ہیں علال چیزوں کو نظر لگتی ہے ارام کو نہیں لگتی بھائی میرے کتے مرے ہیں اس دفعہ گرویوں میں میرے چھے کتے مرے ہیں ٹھیک ہے لاکھ لاکھ ڈیر ڈیڈ لاکھ رپے کا کتا میرا مرا ہے تو مجھے پتہ ہے نظر لگتی ہے ٹھیک اس لئے میں کچھ عرصہ ہو گیا فیس بک پہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں میں اس لئے ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پہ بھی پرانی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں نئی ویڈیو میری کام ہوتی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی نظر کھا جاتی ہے جس شوکین نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی ہوتی اس کی نظر لگ جاتی ہے جو اچھا شوکین ہوتا ہے وہ چیز کو ماشاء اللہ دیکھ کہ کہتا ہے اس کی نظر نہیں لگتی ٹھیک ہے آپ کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے اچھا اب اس میں آپ میں پوائنٹ صاحب کو بتاتا ہوں پہلے آپ نے ناگ دیکھنا ہے پھر اس کے ہونڈ دیکھنا ہے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں موہ اندر سے کالا ہونا چاہیے یہ سرسر بکواس ہے اگر تو بلیک نوز میں اس کا اندر سے موہ کالا ہو تالو کالا ہو تو وہ ماننے والی بات ہے اگر پینک نوز ہے یہ جیسا کہ کیمرو میں آپ کو زوم کر کے بتائیں گے اگر پینک نوز ہے تو اس کا موہ بھی اندر سے پینک ہی ہونا چاہیے بچہ بڑا شرارتی ہے یہ اس کا موہ اندر سے پینک ہی ہونا چاہیے نہ کہ اس کا موہ مطلب اندر سے کالا ہو یہ سرسر بکواس ہے جو لوگ کہتے ہیں کالے تالو والا میں گلٹیر چاہیے یا کچھ لوگوں نے ابھی بات مشہور کیے کہ گلٹیر کی اوپر بال نہیں ہوتے وہ روڈا گلٹیر ہوتا ہے روڈا گلٹیر کوئی قسم نہیں ہے بھائی جو اریجنل گلٹیر ہے اس کی اس طرح بالکل اس کی اوپر بال نہیں ہوں گے چھوٹی سی دم ہوگی ہے دم کی آپ لمبائی اور چوڑائی دیکھ سکتے ہیں موٹائی بھی دیکھ سکتے ہیں تو چھوٹے کادمیں ہوگا چھوٹی ٹانگوں میں ہوگا جب چھوٹا بچہ ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مطلب کس کنڈیشن کا بچہ ہے اس کے ساتھ کی جو فیمیل ہے وہ بھی دکھاتے ہیں یہ میری اوم بریڈنگ نہیں ہے یہ لیکن اس سٹینڈرڈ کی چیز ہے زرہ کیمرہ مین صاحب ساتھ آئیں یہ فیمیل ہے اس کے ساتھ کی آپ کوالٹی چیک کر سکتے ہیں دونوں کی اس کے ناک پہ ہلکے نشان ہیں گاس کھا رہی ہے بھی ان کی ڈیوارمنگ کرنی ہے پیڈ میں ان کی کیڑیں تو اب یہ دیکھ لیں اس کے ناک پہ ہلکا نشان ہے اب اس کی میں کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ اس کا ناک پورا کالا ہوگا پورا پنک ہوگا اس کے ناک پہ ایک دو نشان آ سکتے ہیں لیکن پورا کالا نہیں ہوگا لیکن اس چیز کی میں شوٹ ہی نہیں لے سکتا کیونکہ میں کتی کے پیٹ کے اندر سے تو گھوم کے آئے نہیں ہوں کہ یہ اب کس قسم کے بچے دیتی ہے تو کتی کا پہلا سوا تھا میں نے کراس کروا کے دی تھی جب میں کسی شوکین کے پاس اچھی کتی دیکھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اچھے میل سے کراس کروا کے دوں تو ویڈیو لمبی نہیں کرتے آپ کو ساری نشانیاں میں نے بتا دی ہیں آپ اس کے کتے کے آنکھ دیکھیں اور کان دیکھیں اب اس پہ اگر کوئی بندہ بولے کہ یہ کان نہیں کھڑے کرتا تو وہ بے وکوف بند ہے اب اس پہ بھی کوئی بندے کومنٹ کریں گے کہ یہ بھائی لپیں یہ جب انشاءاللہ مہینے کے ہو جائیں گے تو یہ آپ کو انشاءاللہ فریش ویڈیو بنا کے دکھائیں گے اول تو یہ مطلب میرے پاس اس طرح محول ہوتا ہے میں جا کے پہلی پکچر یا پہلی ویڈیو یہ اپلوڈ کرتا ہوں تو مطلب سیل ہو جاتے ہیں ابھی میں اس وقت سرگودہ میں کھڑا ہوں تو میں زیادہ تر اپنے کتے جو ہے سرگودہ جنگ خشاب ان ایریہ سے لے کے جاتا ہوں ادھر زیادہ میرے دوست یار ہیں کچھ بروکر ہیں کچھ ڈیلر ہیں کچھ بریڈر ہیں تو میرے تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو فرادی لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہوتا وہ پھر فرادی لوگ مل کر میرے بارے میں پوسٹنگ بھی کرتے ہیں کہ نومان فرادی ہے نومان یہ کرتا ہے نومان وہ کرتا ہے نومان دس ہزار کا کتہ لے کے پچاس ہزار کا سیل کرتا ہے بھائی میں اگر پانچ روپے کا کتہ لے کے لاکھ روپے کا سیل کروں تو مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا ہے میں بریڈر ہوں الحمدللہ اور میں اپنے علم پر بہت فخر کرتا ہوں میرا کتہ آپ جدھر کھڑا وہاں دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا یہ بچے میں نے پرچیس کی ہیں اب میں آپ کو ان کی قیمت نہیں بتاؤں گا لیکن کم ہز کم یہ پچاس ہزار کا ساٹھ ہزار کا جوڑا میں سیل کروں لیکن اب میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کتنے میں لیا ہے میں نے چاہے دس روپے میں لیا ہوں لیکن کوالٹی آپ کو آپ کو نظر آئے گی تھوڑا سا آپ کو چھوڑ کی بھی چیک کرواتے ہیں تاکہ آپ کو مزید پتہ چل جائے کہ یہ کتنا ایکٹیو ہیں ابھی اس وقت تقریباً دو بجے کا ٹائم ہے اور میرے پسینے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرگوڈے میں سخت گرمی چل لیے سرگوڈے میں کامرامین صاحب تھوڑا سا کامرہ لگائیں ان کو ان کی خوبصورتی آپ دیکھ لیں بالکل آپ ابھی یہ بوکے ہیں انہیں کھایا پیئے وہ کچھ نہیں ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے میں اٹک جا رہا ہوں سفر میں ہوں تو میں پھر ان کو مطلب بوکا لے کر جاؤں گا ان کو رستے میں پانی بغیرہ پلاتا رہوں گا تو دوستو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے آپ نے چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور لائک اور کومنٹ لازمی کر کے جانا ہے اور اگر آپ کو اچھا گولٹیئر چاہیے ہو تو آپ میرے نمبر پر ڈسکرپشن پر میں نمبر ڈال دوں گا آپ ادھر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ